مولانا صاحب آپ ہمارے لئے قابل اعترام تھے ہم آپ کی دل سے عزت کرتے تھے مگر آپ شاید آپ موتو بیر ہماری نظر میں نہیں رہے کیونکہ آپ نے جو لب الہجہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے وہ ایک منجے ہوئے سلجے ہوئے سیاستدان تدور ایک عام سیاسی ورکر کے لئے بھی ہم تصور نہیں کر سکتے آپ نے اپنے لب الہجہ میں وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں جو ایک سیاسی ورکر اور سیاسی رہنما کے لئے بالکل وہ ممکن نہیں رہا کہ ہم اب آپ کے اس لب الہجہ کو قبول کریں آپ نے اپنے جلسے میں کہا کہ تقریر میں کہا کہ ہم اور مارا میں آگ لگا دیں گے ہم اور مارا کے حوام کو گوادر کے حوام کو یہاں پہ لا کے اور مارا میں بیٹھا دیں گے اور محپوس بلوچ کو یہاں کا چیئرمن کسی بھی طرح قبول نہیں کریں گے یہ نہیں آپ کسی قانون کو نہیں مانتے آپ کسی قائدے کو نہیں مانتے محپوس بلوچ آئین کے تحت جمہوری طریقے سے کانسلر منتقے بوا ہے یہ اس کا حق منتا ہے کہ وہ اپنے پیسلے کت کرے اس نے جو پیسلے کیے اس نے اپنی ہوش و حواس میں اپنے ہی گھر میں میڈیا کے سامنے پریس کانپریس کر کے ایک پیسلہ کیا جس میں اس نے ہماری امایت کا بلکہ ہماری امایت نہیں ہمارے پینل میں شمولیت اکتیار کی یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے اسی طرح آپ نے پسنی میں ایک آزاد امیدوار کو اس کے گھر جا کے آپ نے اس کی امایت حاصل کر لی اور اس نے پریس کانپریس کر کے آپ کی امایت کا اعلان گیا تو ہم نے کاموشی سے بلکہ کلے دل سے اس حمل کو قبول کیا اور یہی چیز جب ارمارہ میں ہوتی ہے اور ایک آزاد امیدوار ہمارے ساتھ مل جاتا ہے ہمارے پینل میں آ جاتا ہے اور ہماری امایت کرتا ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور پھر آپ دنکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں آپ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں اگر حکم دوں تو میرا نام دیتے ہیں مہم جان کا نام دیتے ہیں محبوز بلوچ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ارمارہ میں گھوم پیر نہیں سکتے ہم ان کو بھگا دیں گے مرنہ صاحب آپ تو ایک سیاسی رہنمہ ہیں آپ جمہوری طریقے سے سیاست کریں آپ جمہوری طریقے سے یہاں پہ رول کریں آپ کانسلر چیئرمن تو کیا آپ ایم پی اے بھی بن جائیں ہمیں قبول ہے آپ سیاست کریں سیاسی میدان میں آپ کے لئے میدان کلا ہوا ہے لیکن آپ اس طرح جو ہے نا کسی کو دمکی دے کے یا زور تبردستی نہ آپ کانسلر اپنے حق میں لاسکتے ہیں نہ آپ چیئرمن بن سکتے ہیں نہ آپ ایم پی اے بن سکتے ہیں یہ بلوچوں کی سرزمین ہے ہم سب بلوچ ہیں یہاں نہ دمکی چلتی ہے نہ دونس چلتی ہے نہ کسی کو آپ دوا سکتے ہیں کیونکہ ہم سب بلوچ ہیں اگر آپ کے اندر بلوچ ہونے کی جو ایک فطرت ہے جو کوالٹی ہے وہ ہر بلوچ کے اندر ہے اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈرہ سکو اور آپ ہمیں ڈرہ سکیں ہم سب بلوچ ہیں ہم سب بھائی ہیں ایک سیاسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سیاست کے جیئے اس کے بعد آپ کچھ اور چیزیں بھی آپ کہہ گئے ہیں اس جلسے میں آپ کہتے ہیں کہ محفوظ بلوچ کو خریدا گیا ہے اور اس کو پیسے دے کے یا مراہد دے کے اس کی امایت حاصل کر لی گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیئے ہیں یا کوئی مراہد دے کے اس کی امایت حاصل کر لی ہے میں ہلفن کہتا ہوں محفوظ بلوچ کو سیاسی طریقے سے سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس کی امایت حاصل کی ہے آپ کیا ہلفن کلمہ پڑھ کے یا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ بلوچ نے ہم سے کوئی پیسہ لیا ہے یا اس نے کسی مراہد کوئی مراہد لے کے ہماری امایت کی ہے یا ہمارے پینل میں شامل ہوا ہے کیا آپ یہ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر الزام لگانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہو کوئی ایویڈیس نہیں ہو آپ اس طرح کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے پھر آپ پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ محفوظ بلوچ اگر مراہد کے چیئرمن ہوا تو یہاں شراب کے اڈے کول دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا تو جناب محفوظ بلوچ نہ یہاں پہ شراب کے اڈے کول نہیں لگے گا اور نہ یہاں اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے وہ ایک گریب شخص ہے اور سیاسی ورکر ہے بلکہ وہ صحابت سے منسلک ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے صحابت کے میدان میں اپنے قدمات سے انجام دے رہا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو کچھ کانسلر ہیں جو کولانچ سے آپ نے الیکشن لڑوائے اور کامیاب ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا کاروبار ہے وہ کیا کرتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے الحمدللہ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ ان کو آپ نے ابھی چیئرمین کے لیے دوار اپنا چھونا ہے تو کیا وہ چیئرمین بن کی کیا کریں گے ان کی کیا ان کے کیا کاروبار ہیں آپ یہ ذرا الفن بتا سکتے ہیں کہ ان کا کاروبار کیا ہے ہم کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتے ہیں ہم کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں ہم سیاسی طریقے سے سیاسی میدان میں موجود ہیں اور سیاست کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے جو رویہ اکتیار کیا ہے پھر مجبوراً ہمیں بھی بہت ساری چیزیں کہنے کا حق بنتا ہے مولانا صاحب آپ ہیک طرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہیں بلکہ جلسوں میں آپ نے یہ طریقہ اکتیار کیا ہوا ہے لیکن دوسری طرف آپ میرے پاس تین بار میرے گریب کانے پہ تشریف لائے ہیں اور مجھے آپ نے آفر کیے کیا کیا آفر کیے کیا کیا سیاسی طریقے سے آپ نے ہمیں دینے کی بات کیے وہ میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا آپ تو ہمیں یہاں تک ہمیں کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں جو آپ کے چیزیں ہوں گی جو آپ کے ڈیمانڈ ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم پورے کریں گے اگر ہم اتنے برے ہیں ہم اتنے غلط لوگ ہیں تو پھر آپ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں کیوں ہمیں آفر دیتے ہیں کیوں اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں یہ آپ ایک بار نہیں تین بار کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ اگدو تحریک کو ریجسٹر کریں اگدو تحریک ریجسٹر ہونے کے بعد پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے میں نے آپ کو یہی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا تو آپ پھر وہاں سے نکل کے پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں جماعت اسلامی کو مضبوط کریں مولانا صاحب ہم جماعت اسلامی کو سیاسی طور پہ ذہنی طور پہ قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اپنا ایک موقف ہے ہمارا اپنا ایک منشور ہماری سیاست الگ ہے جماعت اسلامی کی سیاست الگ ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تھے یہ ایک سیاسی گفتگوٹی سیاسی طریقے کار تھا وہ ہمیں قبول نہیں تھا اس لئے آپ کی رہیں ہلگ ہماری رہیں ہلگ آپ سیاست کیجئے آپ کو سیاست کرنی کا حق ہے لیکن کسی پہ الزام تراشی کرنا بند کیجئے کیونکہ جب الزام لگانا ہم بھی شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک لبکش آئی نہیں کر رہے جب آپ اس لیول پہ جانا طرح ہونا نہیں چاہتے ہم آپ جس لیول پہ آپ گئے ہیں وہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے تو خدا کی لئے آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں سیاست کریں سیاسی معاول کو برقرار رکھیں کیونکہ ہم سب بلوچ ہیں اگر آپ درانے دمکانے پہ آگئے ہیں تو بیسیت بلوچ نہ ہم آپ کو ڈرا سکتے ہیں نہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں ہم سب بلوچیت ہے ہم سب بلوچ ہیں یہ درانے دمکانے والی چیزیں آپ یہ ترک کریں اور سیاست کے میدان میں سیاسی طریقے سے ہمیں شکست دیں ہمیں قبول ہوگا لیکن اس طرح آپ زور زبردستی یا دوست دمکی سے اگر آپ ہمیں میدان سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب آپ کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ باکہ میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مولانا کی جو پارٹی ہے جماعت اسلامی ان کے اکثر لوگوں کو بلوچی سمجھ نہیں آتی تو میں معذرت چاہتا ہوں بلوچ بھائیوں سے اپنے بزرگوں سے دوستوں سے میں بلوچی میں بات نہیں کر رہا اردو میں بات کر رہا ہوں شکریہ